اس بار کس کے سرکار بننے والے ہیں یوپی اے کی یا فرنڈیا کی دیکھیں مجھے پورا وشواس ہے کہ اس بار راہل گاندی جی کے نترتوے میں یوپی اے کی سرکار بنے گی کیونکہ لوگ دونوں چیز دیکھ رہے ہیں ایک بار مودی جی جو بڑی بڑی باتیں کی اور اس کے بعد میں امیت شاہ نے خود کہا کہ چناؤ کے وقت جو کہتے ہیں نا وہ تو جملے ہوتے ہیں کام تھوڑی ہی کرنا ہوتا ہے تو ایک اور جملے باج لوگ ہیں دوسری طرف دیش کی جنتہ دیکھتی ہے کہ راہل گاندی ہے جو دل سے مانتے ہیں وہی بولتے ہیں اور بولتے ہیں اس کو کر کے دکھاتے ہیں تین راجوں کے چناؤ ہوئے چناؤ سے پہلے چھتیس گھٹ راجستان اور مدیپردیش میں راہل گاندی جی نے کہا تھا ہماری سرکار آپ کے آشرواز سے بنے گی دس دن میں کسان کا کرجہ ماف کروں گا جیسے ہی سرکار بنی دس دن نہیں تین دن میں تینوں راجوں میں کسان کا کرجہ ماف کیا تو دیش کی جنتہ دیکھتی ہیں کہ ایک بار سچے دل والا انسان صحیح انسان راہل گاندی ہے اور دوسرے بار جملے باج باجپا ہے تو جملے باج جائیں گے سچے دن آئیں گے اس کا مجھے بشواس ہے